دوستو اردو ہنڈی انگلیش ڈکشنری کے اپنے اس انیسویں ویڈیو میں آج ہم کچھ خاص لے کر آئے ہیں آج ہم باہا مماسل الفاظ یعنی اردو میں ایک جیسی آوازوں والے الفاظ اور ان کے مطلب اور معنی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان میں ایک ہی آواز کے لیے الگ الگ حروف ہیں اور ان حروف کے استعمال سے الگ الگ مطلب نکلتے ہیں الفاظ کے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دس ایسے الفاظ لیے ہیں جو سننے میں تقریباً ایک جیسے ہیں بہت تھوڑا سا فرق ہے مگر مطلب اور معنیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر آپ اردو سیکھ رہے ہیں یا کسی بھی کومپیٹیٹیو ایکزام میں اردو بحیثیت سبجیکٹ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس طرح کی سپیلنگ اور الفاظ کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو لفظ لیا ہے وہ ہے عبد عبد کا مطلب ہے ہمیشہ یا آئندہ جسے ہم ہندی میں چرکالک اور انگلش میں اٹرنل کہتے ہیں تو عبد کی سپیلنگ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسی سے ملتا جلتا دوسرا لفظ لیا ہے جسے ہم عبد کہتے ہیں عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام وہ انسان جو آپ کے ادھین ہے ادھین ویقتی سلیو اس کے بعد ہم نے ایک لفظ لیا ہے عطبہ عطبہ کا مطلب ہوتا ہے پیرو ڈیسائپل جسے ہم انویائی بولتے ہیں اس کے بعد سیم سپیلنگ کے ساتھ دوسرا لفظ ہے جو کی پرننسیشن کے حساب سے تھوڑا سا مختلف ہے اتبا اتبا کا مطلب ہے پیروی کرنا پروسیکیوشن انوسرن تو اتبا اور اتبا اگر آپ اس کا زیر ہٹا دیں تو دونوں کی سپیلنگ سیم ہے مگر یہ آپ کے کانٹیکس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر اس کا مطلب پیرو یا ڈیسائپل یا انویائی کا آ رہا ہے یا پھر انوسرن یا پیروی کرنے کا آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لفظ لیا ہے اساس سے ایک کے ساتھ لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے سامان لگنج اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے اساس یسین کے ساتھ ہے اور علیف کے نیچے زیر دے کے پڑھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بنیاد جڑ یا اصل جسے ہم فاؤنڈیشن یا آدھار بھی کہتے ہیں پھر ایک لفظ ہے اسر اسر سے ایک کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے تاثیر یا نتیجہ ایفیکٹ یا پربھاؤ اسے سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اسر یہ این کے ساتھ اور سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اسر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ یا تیسرا پہ ہے تو آفٹرنون یا اپراہن جیسے ہم ہندی میں بولتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ ہم نے لیا ہے احرام احرام وہ کپڑا ہے جو حج کے وقت پہنا جاتا ہے اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے احرام تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم احرام لکھ رہے ہیں تو بڑی حیثے لکھ رہے ہیں اور یہاں پر چھوٹی حیثے لکھا ہے اس احرام کا مطلب ہے مصر کے مقبریں ایجیپشین پیرامیٹس مصر کے پیرامیٹس اس کے بعد ہے ایک لفظ اذکار اذکار کا مطلب ہے خدا کا یا عیشور کا ذکر کرنا اور ریحلسل آف پریئرز یا نیمیت پراتھنا جب کوئی روز آپ کی پریکٹس میں کوئی پراتھنا یا دعا حصہ ہے پھر ہے اذکار اذکار تو یہاں پر اذکار اور اذکار کی سپیلنگ ایک ہی جیسی ہے ایک جگہ ہم علیق کے نیچے زیر کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اذکار ذکر کی جمع ہے اب ذکر کی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور کونوٹیشن ہے سمونس میموری کسی کو یاد کرنا پھر ایک لفظ ہے اسرار اسرار کا مطلب ہے بھید یا راز میسٹری یا رہس اور اسے سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے اسرار اسرار کا مطلب ہے زد یا تقرار انسسٹنس یا کسی بھی بات کے لیے زور دینا یا زد کرنا پھر ہے اسرار اسرار کا مطلب ہے فضول خرچی ایکسٹرا ویگنز یا آتیوے اور اسے سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے اسرار جو سواد کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب ہے خرچ کرنا سپینڈ یا وے تو ایک جگہ اسرار کا مطلب ہے فضول خرچی اور ایک جگہ اسرار کا مطلب ہے خرچ کرنا پھر ہے آرہ آرہ کیا ہے لکڑی کاٹنے کا آلہ جکسو جیسے ہم ہندی میں بھی آرہ ہی بولتے ہیں اور ایک لفظ ہے آرہ حمزہ باد میں آرہا ہے تو ایک چھوٹا سی آ کے ساؤن باد میں ہے اور یہ ہے رائے کی جمع اپینینس یا ابھیمت پھر ہے اربا اربا کا مطلب ہے چار جو کی مونس یا فیمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی میسکولین جب نمبر چار ہے تو ان کے لیے اربا آ این اور ہے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے تو دوستو آج کے اس ویڈیو کے لیے ہماری یہ پیشکشتی ویڈیو پر اپنی رائے ہمیں ضرور کمنٹس باکس میں بھیجیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ